موسیقی 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 اپنی دیشک پرارمبک شکشہ کانگڑا دیپک کنیات نے بتایا کمروں کی مرمت کے لیے تین لاکھ کا بجیٹ جاری کر دیا گیا ہے شیگر ہی سکول کے کمروں کی مرمت شروع کر دی جائے گی جو بنگلوٹی سکول ہے اس کی چھت جو دیزاسٹر طوفان آیا تھا اس میں اڑ گئی تھی تو اس دوران ہم نے اس کو جو جمانڈ ڈائیکٹر صاحب کو بھیجی تھی اس میں تین لاکھ منجور ہو چکے ہیں اور اس کی جو پہلی قیسط ہے پیچھتہ ہیزار روپے ہم نے ان کو دے چکے ہیں اور کام شروع ہو چکا ہے ایک مہینے میں اس کا سارا کام پورا ہو جائے گا وہیں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے پردیش مہا سچیو وشال نہریہ نے کہا کہ پردیش کی کومگر سرکار آئے دن وکاس کے لیے کریڈٹ لے رہی ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں لوگوں میں مارتی فر رہی ہے لیکن دھرمشالک کے تحت پراتھمک پارچالہ بنگھوٹو کے پہلی سے پانچمی تک کے ودیارتی ایک کمرے میں شکشہ گرہنڈ کر رہی ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ اسکول کی چھت ایک ورس پہلے اڑ گئی تھی لیکن آج تک اس کو ٹھیک نہیں کروایا گیا ہے اور یہ لوگ سمارٹ سٹیٹی کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شکشہ کستر گر رہا ہے اس پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے پردیش کی سبتہ سے ان کانگری سرکار نے پسلے پانچ سالوں میں ہمارچل پردیش کی جنتہ کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں وکاس کا کریڈٹ یہ لوگ یہاں پر آئے دن لے رہے ہیں بڑی بڑی ڈینگیں یہ لوگ ہمارچل پردیش میں مارتے ہیں سمارٹ سٹی کا کریڈٹ یہ لوگ لیتے ہیں اگر ہم دھرمشالہ کی بات کریں دھرمشالہ کے اس میں ایک بنگوٹو گاؤں ہیں وہاں پر پرائیمری سکول کے بچے جو ہیں ماتر ایک کلاس روم میں جو ہے پہلی ککشہ سے لے کر پانچویں ککشہ تک کے ودیاتی ایک ساتھ شکشہ گھین کر رہے ہیں اس کا کارن ہے کہ پچھلے ایک ورث سے اس سکول کی چھت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے آج دن تک سرکار کا نہ تو کوئی نمائندہ نہ ہی یہ پرشاشن اس سکول کی طرف گیا ہے نہ ہی اس سکول کی چھت کو ٹھیک کیا گیا ہے وکاس کے نام پر اور سمارٹ سٹی کے نام پر یہ آئے دن کریڈٹ لے رہے ہیں بڑے بڑے بورڈ لگا رہے ہیں پرانتو شکشہ کا ستر کس طرح سے گر رہا ہے اس پہ ان کا ایک بار بھی دھیان نہیں گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ جھوٹے دعوے کرنے سے جو ہے وکاس کے کام ہوتے ہیں اس کو دھراتل پر لے جانے کے لیے وہاں پر پیٹیکل روپ سے کام کرنا پڑتا ہے موسیقی